مرد کے حد سے چوڑیاں پہننا اور آج کل چوڑی کے علاوہ مہندی کا بھی ٹرینڈے کے بازاروں میں تہوار والے ٹائم خاص طور سے جیسے عید وقیرہ میں تو مرد حضرات ہی مہندی بھی لگاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے خواتین مہندی اوپر کلائی تک لگواتی ہیں اور پھر اسی طرح جو ہے اپنے گھر کی جانب جاتی ہے یعنی برکے کی آستین بقاعدہ جب آتی ہیں تو پورے برکے میں ہوتی ہیں نکاب میں ہوتی ہیں لیکن جب جاتی ہیں تو یہ آستین اوپر تک سرکا کر کیونکہ ان کی مہندی خراب ہو جائے گی مہندی بازار میں لگواتی ہیں مرد سے لگواتی ہیں پھر گھر جاتے وقت آستین برکے کی کونیوں تک چڑھا کر اسی طرح کھلے ہوئے ہاتھ لے کر جاتی ہیں اور جتنی خواتین ہیں کہ مرد سے چوڑیے پہنتے ہیں ان کے بارے میں شرع حکوم دیکھیں دونوں کا مسئلہ یہ کی ہے کہ کام دونوں حرام ہیں حرام ہیں حرام ہیں آلہ حضرت امام اہل سنت سے فتاور عزویہ شریف کے اندر چوڑی پہننے کے تعلق سے سوال ہوا تو فرمایا کہ مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا حرام ہے اور مرد کو ہاتھ دکھانا یہ بھی حرام ہے لہٰذا غیر مرد سے عورت کا چوڑی پہننا جبکہ وہ ہاتھ پکڑ کر پہنائے گا ظاہر ہے تو یہ صورتحال نجائز گناہ کبیرہ کی ہیں لہٰذا کرنا یہ چاہیے چوڑیوں کے اندر کے جہاں پر خواتین ہوں پہنانے والا سٹاف یا کوئی ایسی سنگل خاتون ہو کہ جو چوڑی پہنا سکے تو وہاں پر آپ پریکٹیکلی بھی چیک کر سکتے ہیں پہن کے خاتون کے ہاتھ سے اور اگر ایسا مسئلہ ہے کہ وہاں پہنانے والا مرد ہے تو پھر ایسی صورت میں چوڑیوں کو گھر خرید کر لانا چاہیے اب ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نمبر چلتے ہوں گے کچھ چھوٹے بڑے سائز وغیرہ میں کچھ نگوئے تو آپ کو اپنے سائز کی پہچان ہونی چاہیے کہ کتنا سائز آپ کو بلکل کمپٹیبل رہتا ہے اس کے حساب سے آپ جا کے دکان والے سے اس سائز کی چوڑیاں طلب کر سکتی ہیں اور اگر اس میں کوئی سائز کا چکر یا نمبر کا نہیں رہتا تو کم سے کم ایک اندازے کا آپ پر کوئی پرانی چوڑی رکھی ہو تو آپ اس کے ناپ سے لاکے بازار سے خرید سکتے ہیں ان اس کو گھر پر لاکے پہن سکتی ہیں جبکہ وہ مرد پہناتا ہو وہاں پر تو اسی طرح جو مرد یعنی چوڑی والے پہناتے ہیں ان کا بھی یہ فیل جو یہ وہ حرام ہے کہ ان پر بھی واجب ہے کہ یہ کام وہ نہ کریں یعنی اگر کوئی خاتون آئے چوڑی پہننے کے لیے اگر وہ پریکٹیکلی پہننے کی بات کریں آپ ان کے ہاتھ میں ڈبا دے دیں اور کہہ دے کہ آپ اس کو خود پہن سکتی ہیں اور پہننے کے بعد چیک کروا لیں لیکن وہاں پہنانا ان کو بھی جائز نہیں ہے اگرچہ کسٹومر کہتا ہو کہ ہمیں پہنا اس کے باوجود بھی اس کا پہن آیا یہ نہیں جائے گا تو چوڑی والا بھی گناہگار ہوتا اگر وہ عورت کو اپنے ہاتھ سے چوڑی پہنائے گا اور عورت تو گناہگار ہوگی ہی کہ اس میں ہاتھ دینے والی بات بھی اور ہاتھ دکھانے والی بات بھی یہی مصطلح سے ملکل مہندی کے لیے ہے کہ مہندی میں بھی انڈرسٹڈ ہے کہ چوڑی کے مقابلے میں ہاتھ کا چھونا زیادہ ہوتا ہے کبھی قدار ایسا ہوتا ہے کہ چوڑی میں ہاتھ چھوے بغیر بھی شاید خاتون پہن لے لیکن مہندی لگوانے والے سے جبکہ وہ مرد ہو تو مہندی بغیر ہاتھ کو پکڑے نہیں لگائی جا سکتی تو اس صورت میں بھی مہندی لگانے والا بھی اور مہندی لگوانے والی بھی دونوں گناہگار ہوں گے لہٰذا عورت کو مرد سے مہندی لگوانا بھی حرام ہے اور چوڑیاں پہننا بھی حرام ہے اور اسی طرح ان کاروبار کرنے والے مرد کو بھی غیر عورت کے ہاتھ کو چھونا اور دیکھنا دونوں حرام ہے اس لیے مہندی کا کاروبار خاتون کو جو مہندی لگاتے وہ مرد کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر تو یقین ہی کوئی دوسرا پہلو بھی نہیں نکل سکتا کہ وہ اگر خاتون کو مہندی لگاتے ہیں تو بنا ہاتھ کو چھوے لگائیں تو اس لیے ان کو اس کاروبار کو تبدیل بھی کرنی چاہیے چوڑی والے کے لیے تو اتنی ریعت ہو جائے گی کہ وہ گھر خرید کے لیے جا سکتی ہیں اور اگر مہندی یہ صرف بیچتا ہے تو بھی گھر لے جائے اور لگاتا ہی ہے یہ ڈیزائنر ہے تو پھر اس کو غور کرنا چاہیے اپنی کمائی کے اوپر یہ یہ کام اس کا جائز ہے یا نہیں پھر میں حسن علی پرنوار بنایا